اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے سینم پائے یا آپ اس کو سینم پیتزا بھی بول سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے سارے انگریڈینٹس کی لسٹ آپ کو نہیں چاہی رسکرپشن میں مل جائے گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کی سب سے پہلے ہم دو پرپیر کریں گے جیسا کہ پیتزا دو ہوتی ہے اس طرح سے اس کے لیے میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے یعنی کہ پلین فلاور یا آل پرپس فلاور اس میں میں نے تھوڑی سی انسٹنٹ یہ سٹیٹ کی ہے نمک چینی اور آئل ان سب ٹھیزوں کو ہم نیم گرم دودھ سے گوند لیں گے سوفٹ سا دو آپ نے گوندنا ہے ہارڈ نہیں کرنا تاکہ آپ کی کرسٹ جو ہے وہ سوفٹ بنے بلکل جیسے ہم پیتزا کا دو سوفٹ اس کو اچھی طرح سے گوند کے ہم اور اس کو ہم کور کر کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم اس کی ٹاپنگ اور آئسنگ پرپیر کریں گے سب سے پہلے میں ٹاپنگ پرپیر کر رہی ہوں اس کے لیے یہاں پہ میں نے آل پرپس فلاور یا میدہ لیا ہے اور اس کے اندر ہم سوفٹ براؤن شوگر کریں گے اس کے بعد اس میں میں سینمن پاوڈر کروں گی اور یہ میں پاس کوکو پاوڈر ہے یہ آپ چاہیں تو اٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں تو آپ کی مرضی ہے چوکلیٹی اچھا سا ٹیسٹ آجاتا ہے اس میں ہم یہ وائٹ شوگر میں نے اٹ کیا اس کو ہلکا سا میکس کر کے اس میں ہم سوفٹ بٹر اٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر کے کرمبل کر لیں گے ٹاپنگ کو اگر آپ کو کرمبلی ٹاپنگ ٹیکچر چاہیے تو آپ بٹر کی کانٹیٹی کم کر دیں میں تھوڑی سی سمودھ سی ٹاپنگ بنا رہی ہوں تو میں نے بٹر اس میں زیادہ یوز کیا ہے لیکن اگر آپ کو کرمبلی چاہیے تو آپ بٹر اس میں کم یوز کریے گا میں نے نیچے ڈیسکرپشن میں بتا دیئے وہ کانٹیٹی کرمبلی ٹاپنگ کے لئے بٹر کی اچھا اب ہم بنائیں گے آئسنگ، کریم چیز آئسنگ ہے اس میں میں نے سوفٹ بٹر لیا ہے کریم چیز لیا ہے فیلیڈلفیا اور وینل ایسنس اس کو ہم وز کر لیں گے جب تک تھوڑا سا یہ میکس نہیں ہو جادا سمودھ سا اس میں میں نے آئسنگ شوگر اٹ کیے اور اس کو ہم میکس کر لیں گے جب تک کہ آئسنگ سوفٹ سمودھ سی نہیں ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے اب کیونکہ ہمیں یہ ڈریزل کرنی ہے پائے کے اوپر تو اتنی زیادہ تھکنی چاہیے تو اس میں میں تھوڑا سا ملک اٹ کروں گی اس کی کنسسٹنسی کو ایجسٹ کرنے کے لئے زیادہ تھن نہیں کرنا ہے بس اتنا کرنا ہے زیادہ کریں گے تو اگدم ڈریزل کرنے سے پھیل جائے گی اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ ڈو ہمارا پروف ہو چکا ہے سائز ہو گیا ہے سائز میں ڈبل اس کو اب ہم نکال کے بیل لیں گے میں یہاں پہ بہت پتلا سا پائے بنا رہی ہوں اس لئے میں اس کو بہت بڑا سا اور پتلا سا بیل ہوں گی اگر آپ تھوڑا سا فلفی اور تھوڑا سا موٹا رکھنا چاہتے ہیں کرسٹ کو تھک تو آپ اس کو تب بڑا اور پتلا نہیں بیلیں گے ٹھیک ہے تو اس اپ ٹو یو آپ کو کس طرح کا بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کسی بھی پیچا کی ڈیشچو ہے وہ گریس آپ نے کرنی ہے اور اس کے اندر یہ آپ نے بچھا لینا ہے پورا سپریٹ کر دیں اچھی طرح سے اور سائٹس کو اس طرح سے میں فولڈ کر رہی ہوں ہے جس کو ایک بورڈر سے بن جائے یہ بہت ہی پتلا میں بنا رہی ہوں کرسٹ اس وجہ سے ایسا ہے اگر آپ نے موٹا بنانا ہے تو میں پھر کہوں گی آپ کو اتنا پتلا بلنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب اس کے اوپر میں سارا سوفٹ بٹر میں نے سپریٹ کر دیا ہے روم ٹیمپریچر کا اور اس پہ جو ٹوپنگ ہم نے لی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم ساری اس طرح سے اس کو ہلکا سا ہاتھ سے پریس کر دیں گے یہ میں سمودھ ٹوپنگ بنا رہی ہوں اس میں بٹر زیادہ ہے آپ نے کرمبلی ٹوپنگ بنانی ہے میں پھر بتاؤں گی وہ نیچے میں نے اس کے ڈسکرپشن میں کونٹیٹی لکھ دی ہے اس کے لئے بٹر کی کونٹی تھوڑی سی کم رکھنی ہوگی آپ کو ہلکا سا پریس کر دیں گے اس کو ہاتھ سے اوپر سے زیادہ نہیں دبانا اس کو ہم ٹوہنڈرڈ ڈگری پری ہیٹڈ آوین میں اپروکسیمٹلی ٹین ٹو تھرٹین منٹس کے لئے بیک کریں گے اوور بیک نہیں کرنا نہیں تو ہارڈ ہو جائے گی آپ کی پائے اس کو نکال کے پندرہ منٹ کے لئے تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پیزہ کچھر سے کٹ کر لیں گے سلائسز فوراں سے آپ نے آئیسنگ ڈریزل نہیں کرنی اس پہ نہیں تو ملت ہونے لگے گی اس کو پہلے تھنڈا کر لیں پندرہ منٹ اس کے بعد ہم اس پہ آئیسنگ ڈریزل کریں گے پائپنگ بیک میں ڈھال کے آپ چاہیں تو اس پہ چاکلٹ فیٹ سوچ بھی ڈریزل کر سکتے ہیں اس ٹوٹلی اپ ڈو یوں اور یہ ہماری مزیدار سی پائے ریڈی ہے اس کو سرف کریں بہت مزے کی سوفٹ بنتی ہے اگر آپ اس کو سوفٹ بنے گی سارے لوگ جن کو سینمن پسند ہے سینمن رول پسند ہے ان کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹریک کر رہے ہیں اپنا فیڈبیک دیں اگر آپ نے یہاں لیکن ہے اس ریسپی پلیز سیٹھا لائک بٹن اور سبسکرائب